آج کا گالم اس وطن کے بیٹے کے نام ارشد شریف کی سالگیرہ اور ہم گالم نگار جویریہ صدیق مرہوم ارشد شریف کی سالگیرہ 22 فروری کو ہوتی تھی اگر وہ زندہ ہوتے تو اس سال ان کی پچاسویں سالگیرہ منائی جاتی لیکن وہ چلے گئے جانا تو ہم سب نے ہے لیکن ارشد کی ناگہانی موت نے ہم سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے کسی کے ساتھ بھی ایسا ظلم بہت تکلیف دے ہے ہم ان کی وطن واپسی کے منتظر تھے کہ وہ جلد واپس آنے والے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوا وہ واپس تو آئے مگر دابوت میں شاید ہمارا صبر اور انتظار اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا ہے اور ہمیں تا قیامت صبر کا سہارہ دے دیا گیا ارشد اپنے دھون کے پکے تھے اور اپنا کام پورے شوق اور دل جمی سے کرتے تھے کسی چیز پہ اگر وہ تیہ کر لیتے کہ سٹینڈ لینا ہے تو وہ اس چیز پہ قائم رہتے تھے کوئی بھی ان کو اس موقع سے ہلا نہیں سکتا تھا میں کبھی ان کے کام میں دخل نہیں دیتی تھی اور وہ بھی میرے کام میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے مجھے کبھی کبھی بہت حیرانی ہوتی تھی کہ شاید کسی ٹویٹ یا آرڈیکل پہ وہ مجھے ڈانٹ دیں گے لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا ویسی وہ بہت روبدار شخصیت کے مالک تھے تاہم بہت انصاف پسند تھے مجھے کبھی کوئی چیز خود سے مانگنا نہیں پڑی وہ بولنے سے پہلے ہی تمام فرمائشیں پوری کر دیتے ان کو پتا تھا کہ شاپنگ میری کمزوری ہے میں بہت زیادہ کپڑے چوتے بیکز اور چولری لیتی تھی یہ شوق مجھے بچپن سے تھا میرے والدین نے بھی میری ہر خواہش پوری کی ارشد بھی ویسا کرتے تھے میں اکثر رات کا آن لائن مختلف چیزوں کے آرڈرز کرتی تھی وہ ہنستے ہوئے کہتے کیا کیا خرید لیا ہے آن لائن شاپنگ والوں کا بزنس تمہاری وجہ سے خوب چل رہا ہے میں ان کو بھی آن لائن شاپنگ سکھاتی تھی مگر وہ آن لائن صرف کتابیں خریدتے تھے بعد میں کچھ گیجرز بھی آن لائن آرڈر کرنا شروع کر دیئے چونکہ وہ ایک مشہور اور معروف شخصیت تھے لہٰذا ہم مارکٹ نہیں جا پاتے تھے اس لئے گروسٹری اور عدویات تک آن لائن منگوا لیتے تھے مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم پہلی بار کھانے پہ ملے تو وہ کھانے کے بعد ایک بوک شاپ پہ گئے اور میں اس کے ساتھ مجود ایک جوتوں کی دکان پر اس پر انہوں نے کہا جیا آپ کی ترجیحات واضح ہیں میں نے کہا بالکل اس پر انہوں نے ایک چھوٹا سا بیک گفٹ کیا جس میں قائدی آزم کے اقوال پہ مشتمل ایک کتاب تھی یہ ان کی طرف سے ملنے والا پہلا توفہ تھا جو آج تک میرے پاس مجود ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے بہت سی کتابیں توفہ میں دیں وہ چلے گئے مگر ان کی اور میری ہزاروں کتابیں لائیبریری میں پڑھی ہیں اب میں اکثر ان کتابوں کو پڑھتی ہوں ان کے اور میرے موضوعات یکثر الگ تھے لیکن اب ان کی چیزوں سے ان کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اس لئے میں اب وہ سب کرتی ہوں جو پہلے نہیں کرتی تھی ارشد کو سالگیرہ منانے کا زیادہ شوق نہیں تھا ان کو کیک بھی نہیں اچھے لگتے تھے لیکن میں پھر بھی ہر سال ان کے سالگیرہ مناتی تھی وہ بھی شرماتے مسکراتے اور نہ چاہتے ہوئے کیک کاٹ لیتے میں سارے خاندان کو مدو کرتی تھی وہ اکثر کہتے کہ بینہ کیک کاٹے ہی سالگیرہ منا لیں لیکن میں کہتی کہ نہیں آپ کو کیک کاٹنا ہوگا پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بات تھی جو ان کو دکھ دیتی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سالگیرہ پر اداس کیوں ہوتے ہیں دونوں نے بتایا میری نانی امہ ہمیشہ میری سالگیرہ کا خوب احتمام کرتی تھی ان کے جانے کے بعد میرا دل نہیں کرتا اپنی سالگیرہ منانے کا ان کی نانی امہ کا ان کی شخصیت پر بہت گہرا اثر تھا وہ اکثر ان کے پیار کو یاد کرتے گاہے گاہے ان کی باتیں بتاتے تصاویر دکھاتے وہ بہت شفیق اور بہت پیاری تھی جیسے کوئی گڑیا ہو عرشد کے سارے کام وہ اپنے ہاتھ سے کرتی تھی عرشد ہر سال اپنی سالگیرہ پر ڈینر پر دوستوں کو مدو کرتے یا دوست ان کو کہیں باہر بلاتے لیکن روایتی سالگیرہ سے وہ دور بھاگتے تھے ان کی یاد داشت بہت اچھی تھی انہیں سب کی سالگیرہ یاد رہتی وہ آئے دن مجھے کہتے فلاں رشتہ دار کو کیک اور پھول اور پرفیوم بھیجوا دو وہ خود اگر کسی کو توفہ دیتے تو زیادہ تر پرفیوم اور پھول ہی دیتے تھے میرے پاس جتنے بھی پرفیوم ہیں سب ان کی طرف سے مختلف مواقع پر توفہ کے طور پر دیئے گئے اپنی والدہ کے لیے وہ ہمیشہ سوٹ کھریتے اور اپنی پسندیدہ خالہ کے لیے پرفیوم اس معاملے میں وہ اکثر مجھ سے مشورہ کرتے کیونکہ ان دونوں کے لیے وہ ہمیشہ سب سے خوبصورت چیز دینے کے خواہ ہوتے تھے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ وہ اپنے گھر والوں کی سالگیرہ بھول گئے ہوں گزشتہ سال پہلی بار ایسا ہوا کہ وہ اپنی والدہ کی سالگیرہ اور ہماری شادی کی سالگیرہ پر ملک میں نہیں تھے تاہم ان حالات میں بھی ان کو یاد تھا ان کا فون آیا مجھے پوچھا تمہیں کیا چاہیے میں نے کہا مجھے وہ کیمرہ چاہیے جس سے فوری تصویر نکل آتی ہے یعنی پولورائیڈ کیمرہ وہ بہت دیر تک ہستے رہے یہ کیسی فرمائش ہے تمہیں کھلونے جیسا کیمرہ کیوں چاہیے حالانکہ تمہارے پاس پرفیشنل کیمرہ ہے میں نے کہا بس یہی میری فرمائش ہے کہنے لگے ٹھیک ہے میں لیتا ہوں گا مگر وقت میں محلت نہیں دی عام طور پر وہ کسی ٹرپ پہ جاتے تو میں زیادہ فرمائش نہیں کرتی دی کیونکہ بہت سے مردوں کی طرح ان کو بھی خوادین کیلئے شاپنگ کرنا نہیں آتی دی تاہم اس بار اتنے ماہ ہو گئے تھے کہ وہ ملک سے باہر تھے لہٰذا میں نے ان سے یہ فرمائش کر لی اور یہی میری واحد فرمائش تھی جو پوری نہیں کر سکے کیونکہ ان کو ہم سے چھین لیا گیا بائیس فروری کو جب ان کے سالگیرہ آتی ہے تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیا کروں ان کے لئے زیادہ تر پرفیوم کافلنگز شرٹ ٹائز کریتی تھی گھر پھولوں سے سجاتی تھی مومبتیاں جلاتی اور کیک اور پورت تکلف کھانے کا احترمام کیا کرتی تھی اس پار وہ نہیں تھے مگر مجھے سب نے فون کر کے ان کی سالگیرہ کی مبارک بات دی نازیہ میمن میرے ساتھ ہی تھی وہ بھی رو رہی تھی اور میں بھی میری امی ابو نے کہا کیک کاٹنے سے بہتر ہے ہم عرشت کے احسال سواب کے لیے قرآن پاک پڑھیں میری امی اور ابو اور ساس سب ہی ضعیف العمر ہیں اور صدمے سے نڈھالیں سب لوگ ہر وقت روتے رہتے ہیں اور بیمار رہنے لگے ہیں جانے والوں کی یاد میں کیک کاٹنے یا مومبتیاں جلانے سے بہتر ہے ہم قرآن پاک پڑھیں صدقات اور خیرات کریں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں تاہم جنہوں نے عرشت کی سالگیرہ منائی ان کے لیے کیک کاٹے ان سب کا شکریہ پہلے صرف میں ان کی سالگیرہ مناتی تھی اب پوری پاکستانی قوم ان کی سالگیرہ مناتی ہے اس بار ان کی قبر پہ بہت رشت تھا بہت سے لوگ مجھ سے ملے اور تازیت کی لوگ عرشت کے لیے پھول اور اگربتیاں لا رہے تھے ان کے سال سواب کے لیے صورت یاسین پڑھ رہے تھے میں کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹ گئی تاکہ لوگ تصاویر اور ویڈیوز بنا سکیں پھر سب کے جانے کے بعد میں نے عرشت سے بہت باتیں کی شکایتیں لگائیں ان کو بتایا کہ کیسے لوگوں نے میری کردار کشی کی مجھ پہ بہتان لگائے میں نے کہا وہ میرے لیے دعا کریں انشاءاللہ عرشت تو اب پہلے سے بہتر جگہ پہ ہیں لیکن میں تو اس ماشرے میں رہتی ہوں جہاں ایک بیوہ پہ بہت بہتان تراشی کی جاتی ہے یقیناً عرشت اگر زندہ ہوتے تو میرے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا لیکن اب وہ نہیں ہیں یہ ایک حقیقت ہے ان کی سالگیرہ پر میں سارا دن سوچتی رہی کہ ہم نے ایسا کیا کیا تھا ہمارے ساتھ یہ کیا گیا وہ قوم کا بیٹا تھا میں قوم کی بیٹی ہوں کیا زندہ قومیں سچ بولیں والوں کو اس طرح نشانی عبرت بناتی اور ان کی بیواؤں کو زندہ درگوڑ کر دیتی ہیں مجھے اور کچھ نہیں چاہیے صرف عرشت کے لیے انصاف چاہیے میرا بسا بسایا گھر اجڑ گیا سر کا سائبان چلا گیا اور ابھی تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی وقت گزرتا جا رہا ہے اور میری تکالیف پڑھتی جا رہی ہیں اس سال عرشت شریف کے سالگیرہ کا دن بہت مشکل اور بہت طویل تھا سمجھ نہیں آ رہا تھا سبر کیسے کیا جائے لوگ کہتے ہیں وقت مرم ہوتا ہے لیکن یہ بات شاید درست نہیں کیونکہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے میری تکالیف اور دکھوں میں مزید اضافہ ہو رہا ہے جن لوگوں نے عرشت کے سالگیرہ منائی انہیں یاد رکھا ٹویٹس کی ان سب کا شکریہ مگر سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ احسال سواب کر کے مرم کی روح کو بکشا جائے اور اس کے انصاف کے لیے آواز اٹھائی جائے امید کرتا ہوں یہ کولم بھی آپ کو پسند آیا ہوگا مزید ایسے کولمز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اللہ حافظ